اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو دنیا میں گزرے انگند بادشاہ اور ان کے پرتائش رہن سہن کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ کے پنوں میں ملتی ہیں اور انہی پنوں میں ایک بادشاہ کا ذکر بھی ہے جس کو دنیا مغل بادشاہ شاہ جہاں کے نام سے جانتی ہے شاہ جہاں نے سولہ سو اٹھائیس سے لے کر سولہ سو اٹھاون تک مغل سلطنت کی باغ دور سنبھالے رکھی اور اس کے دور حکومت میں مغل سلطنت کافی پھلی پھولی اور یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت اپنے امیر ہونے کے جوبن پر تھی شاہی خزانے سونے اور جواہرات سے بھرے پڑے تھے شاہ جہاں ایک بازوک آدمی تھا اور فن تعمیر میں کافی دلچسپی رکھتا تھا اسی کے دور میں مغلیہ سلطنت کی بڑے سغیر میں سب سے زیادہ امارتیں تعمیر کی گئیں ان میں سے سب سے مشہور تعمیر تاج محل ہے اس کے علاوہ لالکلہ دیوان عام دیوان خاص جامعہ مسجد دہلی موتی مسجد آگرہ بھی شاہ جہاں نے اپنے دور میں ہی تعمیر کروائی کیونکہ اس وقت مغلیہ سلطنت مقام عروج پر تھی اور مغل سلطنت کو دولت کی کوئی کمی نہ تھی سونے اور جواہرات سے بھرے شاہی خزانے ابل رہے تھے اور شاہ جہاں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شاہی خزانوں کا کیا کرے لہٰذا اس کے مشیروں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ہیرے جوہارات بادشاہ شاہ جہاں اپنے ذرے استعمال میں لائے تاکہ شاہ جہاں کی سلطنت کا عروج سب دیکھ سکیں لہٰذا شاہ جہاں نے ایک فیصلہ کیا اور ایک ایسا تخت بنانے کا حکم دیا جو اتنا خوبصورت اور قیمتی ہو جو آج تک کسی بھی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا ہو لہٰذا اس دور کے سب سے اچھے استاد کاریگر بے بدل خان کو بھلایا گیا اور اس کے حوالے ایک ہزار ایک سو پچاس کلو سونا اور دو سو تیس کلو انمول ہیرے جوہارات حوالے کیے گئے اور دو سو تیس کلو کے لگ بگ انمول ہیرے جوہارات حوالے کر کے ایک انمول تخت بنانے کا حکم دیا گیا اور پھر اس انمول اور قیمتی تخت کو بنانے میں سات سال کا عرصہ لگا اور جب یہ بن کر تیار ہوا تو اس کو تخت تاؤس کا نام دیا گیا دوستو اس کو تخت تاؤس کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو کیسے ڈیزائن کیا گیا اور یہ کتنا قیمتی تھا اور یہ تخت اچانک کیسے غائب ہو گیا اس سب کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت چانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو تاؤس ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی مور ہیں اور تخت تاؤس سے مراد مور والا تخت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو تخت تاؤس یعنی مور والا تخت ہی کیوں کہا جاتا ہے دوستو سات سال کے بعد جب یہ تخت بن کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس میں سندل کی خوشبودار لکڑی اور دوسری قیمتی آرائشی لکڑی کا بھی استعمال ہوا تھا اور اس کے ہر حصے کو سونے اور قیمتی جواہرات سے مزین کیا گیا دوستو اس تخت کے چار ٹھوس سونے کے پائے موجود تھے اور تخت کی نشست سے جڑے چار سونے کے بڑے ستون بھی تھے اور ان ستونوں پر ٹھوس سونے سے بنائی گئی چھتری موجود تھی جس کے کناروں پر بڑے سونے کے جھمکوں کے ساتھ قیمتی ہیرے جواہرات لٹکائے گئے تھے اس تخت کے چھتری کے اوپر دو سونے کے مور بنائے گئے تھے جو تخت کے اوپر اپنا پنک پہلائے کھڑے تھے پروں کو انتہائی دیدازیب اور قیمتی نیلم پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس تخت کے درمیان اوپر کے جانب کوہ نور کو بھی نصب کیا گیا تھا دوستو ایک مغربی سیاہ اور ہیروں کے سوداغر جین ٹیورنیر نے اپنے ٹیول لاغ میں تحریر کیا ہے کہ تخت تاؤس کی لمبائی اور چڑائی چھے ضربے چار تھی اور اس کی انچائی پانچ فیٹ تک رکھی گئی تاکہ شاہ جہاں کے قد کے حساب سے اس کو تخت پر بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو دوستو جب تک شاہ جہاں زندہ رہا تخت تاؤس آگرہ میں موجود رہا اس کے بعد جب شاہ جہاں کے دوسرے بیٹے اور انگزید نے اقتدار کی لالچ میں اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو قتل کر کے شاہ جہاں کو گوالیار کی جیل میں قید کروا دیا تو پھر اس تخت تاؤس کو آگرہ سے دہلی منتقل کر دیا گیا اور انگزیب آلمگیر مغلیہ سلطنت کا آخری طاقتور بادشاہ تھا اور اس نے سولہ سو اٹھاون سے سترہ سو سات تک حکومت کی اور اس کے مرنے کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور پڑنے لگی محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں جب سترہ سو انتالیس میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا تو اس نے جم کر دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت زیادہ خون ریزی کی اور پھر جب نادر شاہ کے ہاتھ یہ تخت تاؤس لگا تو وہ اس کو خچر پر لاد کر ایران لے گیا سترہ سو سنتالیس میں جب نادر شاہ کی موت ہوئی تو اس کے بعد اچانک یہ تخت تاؤس غائب ہو گیا دوستو غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد اس تخت تاؤس کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا اور تب سے لے کر آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ یہ تخت کہاں ہے اور کس حال میں ہے دوستو اگر ہم اس تخت کے قیمتی ہونے کی بات کریں تو اس کا صحیح صحیح اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے البتہ مورخین اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ دنیا میں شاہ جہان سے پہلے نہ تو ایسا بیش قیمت تخت بنایا گیا اور نہ ہی شاہ جہان کے بعد ایسا کوئی تخت بنا اور اس پر مگلیہ سلطنت کے بیش قیمت ہزاروں ہیرے جوارات جڑے ہوئے تھے لیکن دوستو یہ مال و دولت ہیرے جوارات سے جڑے تخت اس دنیا میں پڑے ہیں اور ان کو بنانے اور بنوانے والوں کا نام و نشان تک نہیں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور دولت کسی کی میراس نہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین